کیا آپ کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں؟ اوہو گبرائیم مت آج ہم لے ہیں آپ کے لئے دس ایسی سپر فولز اور ایک ایسا نسخہ جس کے آپ کے بال ہمیشہ سے آ رہیں گے شرطیاں علاج ہوگا شرطیاں نسخہ ہوگا لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور سب میں پہلے لیکن کو پیس کرنا مت بولیں تک کہ ہر ویڈیو آپ تک بہن سکیں چلیں شروع کرتے ہیں جناب وہ دس سپر فولز کے اوپر لیکن اس سے پہلے اگر ہم بات کرنا چاہیں کہ یہ آپ کے بال اگر آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں آپ بڑی عمر کے ہیں آپ بزرگ ہیں آپ جوان ہیں آپ نوجوان ہیں آپ بچے ہیں تو میں نے دیکھا کہ یہ بچوں کے بال بھی سفید ہو رہے ہوتے ہیں گری ہو رہے ہوتے ہیں اس کی مختلف وجوہات ہیں سب سے میجر جو ایشوی ہے وہ ہے جنیٹک یہ ویراستی طور پر جن بچوں کے بال سفید ہو رہے ہوتے ہیں جانے کہ ان کے بڑوں میں دیکھا جائے تو ان کے بال بھی جلدی سفید ہو گئے گری ہو گئے اچھا اب یہ جنیٹک کے مسئلہ ہے دوسرا ویٹرمنڈ ڈیفیشنسی ہے تیسرا جو ایم بیلنس ڈائیٹ ہے چوتھا جو ہے ایم بیلنس سلیپ ٹائم ہے آپ پروپر سوتے نہیں آپ پروپر کھاتے بھی تے نہیں یا کھانے بینے کا ٹائم نہیں ہوتا اس کے علاوہ آپ کے کھانے میں ایسی غزائیں شامل نہیں ہوتی ایسی جو ہیں جن سے آپ کی جو ہیر فولیکل یا ہیر گروتھ جو ہے وہ اچھی ہو سکیں تو اس کے لیے گھبرائی ماتہ ہم آج آپ کو بتا رہے ہیں دس ایسی سوپر فورز جن کے مسلسل استعمال سے آپ اپنے بالوں کو ہمیشہ کے لیے سیاہ رکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہے جناب آپ کے پاس پالک اچھا پالک میں کیا ہوتا ہے آئرن ہوتی ہے جب آپ پالک کو مسلسل رکھاتے ہیں تو یہ آپ کے بالوں کو آپ کے ہیر فولیکلز کو اکسیجن سپلائی کرتا ہے جس کے آپ کے بال جو ہیں وہ صحت مند رہتے ہیں اور گھنے اور سیاہ رہتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس آجاتا ہے آملہ یہ جو آملہ ہے جس کو انڈین گوست بیری بھی کہتے ہیں یہ ویٹامین سی کا بہت بڑا سورس ہے اب یہ آپ کے بالوں کو گری ہونے سے بچاتا ہے ان کو ایسی قوت فرام کرتا ہے جس کے آپ کے بال جو ہیں وہ سیاہ رہتے ہیں تیسرے نمبر پہ آجاتے ہیں آپ کے پاس اخروٹ اچھا اخروٹ جو ہے اگر آپ کھاتے ہیں ایک دن میں ایک اخروٹ کھاتے ہیں تو اس کے بارے میں میں نے سنا ہے کئی لوگ حکیم اور ہرولیسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک اخروٹ ڈیلی کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے بال کبھی بھی سفید یا گری نہیں ہوں گے یہ ہے اخروٹ کا فیدہ اچھا اس کے بعد آجاتا ہے آپ کے پاس تل سفید تل بیسیکل اس تلوں کی یہ جو ہمارے پاس سیسم سیز ہیں جو ریوڈی کے اوپر لگاتے ہیں آپ نان کے اوپر لگاتے ہیں تو ان کی تین اقسام ہے ایک بلیک ہے ایک وائٹ ہے اور ایک براؤن ہے ڈارک براؤن یا ریڈ ٹائپ ہوتی ہے اچھا ان کو کھانے سے آپ کیا ہوتا ہے جناب یہ بھی آپ کے بالوں میں اس میں بہت زیادہ منرلز ہوتے ہیں ویٹیمنز ہوتے ہیں زنک ہوتا ہے اس میں جو آپ کے بالوں کو سیاہ رکھتا ہے جو سفید ہونے سے بچاتا ہے اگر آپ ایک چمچ دل اس کا دل کا کھاتے ہیں تو اچھا اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کے پاس سپیرو لینا سپیرو لینا بھی ایک بلو گرین الڈجی ہے جو پروٹین کے ساتھ اور وائٹیمنز کے ساتھ اور منرلز کے ساتھ لوڈڈ ہے اگر اس کا ایک چمچ آپ کھاتے ہیں تو اس سے آپ کے بال بھی سیاہ رہتے ہیں ان کو آپ سفید ہونے سے بچا سکتے ہیں آگے آ جاتا ہے آپ کے پاس کری لیو کری کے پتے آپ کے پاس کومن ہے اگر آپ دی ہی علاقوں سے تلق رکھنے والے ہیں یا چھوٹے شہر ہوئے ہیں تو آپ کو بڑی ایزیلی مل جاتے ہیں کری کے پتے تو کری کے پتےوں کو اگر آپ ڈرائی کر کے ان کا پورٹر بنا کے ان کو آپ کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں دودھ میں یا پانی میں تو وہ یہ بھی آپ کے بالوں کو سیاہ رکھنے میں بہت زیادہ معامل صاحبت ہوتا ہے آپ کے بالوں کو سفید ہونے سے بچاتا ہے آگے آپ کے پاس آ جاتے ہیں جی کری لیو میں اس کے علاوہ یہ پہ سن لیں کہ اس میں انٹی اکسیجنس ہوتے ہیں ویٹامین بھی بھی ہوتا ہے تو یہ آپ کی وہ کمییاں بھی پوری کر سکتے ہیں ڈیفیشنسی بھی اچھا جس طرح آپ نے پہلے بات کی دلوں کی اقسام اچھا اوپر آپ نے وائٹ تل کی بات کی نیچے آپ بلیک سسم جو سیڈز ہیں کالے تل جو ہیں ان کی بھی حفاظیت یہ ہے ان کو بھی آپ بالوں کو کالا رکھنے کے لیے سیاہ رکھنے کے لیے کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں اچھا آگے آپ کے پاس آجاتا ہے اس شکر کندی سویٹ پوریٹو جس سے ابھی ہماری ریسنٹلی ویڈیو اپلوڈ رہی ہے اچھا یہ آپ کی کیا کرتا ہے جس طرح اس میں ویٹامین اے ہوتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ میریلز ہوتی ہیں تو یہ آپ کے ہیر سیبوم کو اچھا کرتا ہے آپ کی جو سکیلپ وغیرہ اس سے بچاتا ہے تو یہ بھی آپ کے بالوں کو اس سے آر رکھنے میں وہ بہت زیادہ محمد ثابت ہوتا ہے اگر آپ ڈلی شکر کندی کھاتے ہیں اچھا اس کے بعد آتا ہے جی بادام اب بادام میں کیا ہوتا ہے کیروٹین ہوتا ہے بائیوٹین ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں یہ بھی آپ کے بالوں کو سیار رکھنے میں بہت زیادہ محمد ثابت ہوتا ہے اگر آپ ڈلی بادام کھاتے ہیں اچھا اب یہ تو ہوگی دس سپر فورزین کیا ہم نے بات کر لی اب وہ نفس کا کیا ہے جس سے اگر آپ کے بال سفید ہو رہی ہو آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو اگر آپ وہ کام کریں تو اس سے آپ کے بال جو ہے سفید یا گریہ ہونے سے بچ سکتے ہیں آپ نے کہا کہ نجناب دیسی انڈے کی زردی لے لینی ہے لپپرٹین اچھا اس زردی میں دیسی انڈا اس زردی میں آپ نے کوئی بھی سرما ملا لینا ہے مکس کا لینا ہے اچھا سا اور ہفتے میں تین سے چار بار اس کو بالوں کے اوپر اچھا سے مساج کرنا ہے تو ان کے بعد تین گھنٹے بعد آپ ان کو واش کریں اپنے بالوں کو یہ ہفتے میں آپ نے تین سے چار بار کام کرنا ہے انشاءاللہ ایک تو یہ کہ جو آپ کے بال یہ آپ کو پروٹین بھی آپ کے بالوں کو فرام کرے گا آپ کے ہیر فولیکل سٹرونگ ہوں گے ہیر فولیکل کی میں بات یوں بار بار کر رہا ہوں ہیر فولیکل کیا ہوتا ہے جب آپ کا بال ٹوٹتا ہے اس بال کے نیچے سے جو بل بل ایک سٹریکچر ہوتی ہے اس کے بولتے ہیں ہیر فولیکل اور بال کو جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے جیسے یہ چیز ہماری اس کو بولتے ہیں ہیر شافٹ اچھا یہ ہیر سٹریکچر کی بات ہم نے کر لیں اچھا یہ ہیر فولیکل کو سٹرونگ کرتے ہیں کس کی بات میں کروں جس ہی انڈے کی ذاتی میں آپ نے کوئی بھی سرما ملا لینا ہے اس کو بالوں پر اچھے سے مساج کرنا ہے تین کھنٹے بعد واش کرنا ہے اور یہ کم ہفتے میں تین سے چار بار کرنا ہے اس سے آپ کے بال نہ صرف سیاہ رہیں گے بلکہ جو سفید ہو رہے ہیں جو گری ہو رہے ہیں وہ بھی وہ بھی سیاہ ہو جائیں گے بلکہ جو وہ جو بال آپ کے سفید یا گری ہو رہے ہیں وہ بھی سیاہ ہو جائیں گے تو یہ تھی بالوں کا ایک مجرب اور ازمدہ نسخہ اپنے بالوں کی کیر کیلئے یہ زیادی سی بات ہے اگر آپ کے بال اچھے ہیں آپ کے بال سٹرونگ ہیں شائنی ہیں سی ہیں سموت ہیں بلیک ہیں تو آپ کے جناب پرسنلیٹی اچھی رہی گی تو یہ تھی آج کی ویڈیو اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت اور اپنے بالوں کا خیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے دعویٰ میں یاد رکھیں اللہ حافظ